وہ مہر تارک کے قانون نہیں سنا کہ کوئی آئین کوئی اسملی کوئی سپریم کورڈ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دے سکتی تو بھائی جب وہ قادیانی ہمارے سپریم کورڈ کے زیل میں نہیں آتے ہمارے سپریم کورڈ کے تابع دار نہیں ہیں قومی اسملی کے تابع دار نہیں ہیں ہمارے کسی آئین اور کسی قانون کے تابع دار نہیں ہیں تو وہ کس وجہ سے ہم سے خیرخواہی مانگتے ہیں یاد رکھ لیں ان کو کمیشن میں شامل کرنے والے وہ خود بھی ڈوبیں گے تمہیں بھی لے کر ڈوبیں گے اور عمران خان اور اس کی حکومت جو ان قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے یاد رکھو مسلمان دنیا میں بھی تمہارا گریبان پکڑیں گے اور مسلمان آخرت میں بھی تمہارا گریبان پکڑیں گے تم نے پاکستان کو کنگال کیا پاکستان کو غیروں کو ہاتھوں فروغ کیا اب یہ پاکستان کے بسی مسلمان اپنے ضمیر کا سعودہ برداشت نہیں کریں گے وہ قادیانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہیں آسل صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں وہ کسی قسم کے رعایت کے مستق نہیں ہیں پہلے ان سے ان کو منوائیں وہ اپنی غیر مسلم اقلیت والی حقیقت تسلیم کریں اور ان کو پابند کریں آپ کہ امتنائے قادیانیت آرڈیننٹ جو صدر زیالحق مرہوم نے نافذ کیا تھا ان پر وہ منوان عمل کریں قادیانی اس پر عمل نہیں کر رہے آج کی تازہ بات ہے کہ چناب نگر کے قادیانی بے غیرت وہ بڑے 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 شیطان وہ مسلمانوں کی بچیوں کو ورغلاتے ہیں اور ان کو اپنے کفر کی طرف لے کر آتے ہیں ان کے ساتھ نکاح رچاتے ہیں آپ کو ان قادیانیوں کو کمیشن میں شامل کرنی کی فکر ہے آپ اپنے ایمان کی فکر کریں قادیانی پاکستان کو لوٹ کر کھا گے یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں یہ ہمارا نقصان کریں گے ہم اس قسم کے کمیشن پر میں اس اس قسم کے کمیشن پر لانت بھیجتا ہوں جس میں ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے ڈاکووں کو کوئی پروٹوکول اور عزت دی جائے ہم اس قسم کے کسی کمیشن کو نہیں مانتے